بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا اقرامہ دلحافظات بشاور شارع ورسل جماعت دہم اے مضمون ہدایت النحف سبق نمبر پانچ گزشت سبق میں کلمے کی پہلی قسم اسم کی علامات کے بارے میں پڑھ لیا تھا آج کلمے کی دوسری قسم فیل کی تعریف اس کی افسام کے بارے میں پڑھیں گے وحد الفعل کلمہ تدل على معنی فی نفسها دلالة مطرنة بزمان ذلك المعنی کازغرب يزغرب ازغرب وعلامته ایسیح الاغبار به لا عنو ودخول قد والسین وسوف والجزن والتسغیف الى الماضی والمزارع وكونه امرا او نحيا واتسال سمایر البارزة المرفوعة نحو ازغربت 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 وتاو التانیز الساكنة نحو ازغربت ترجمہ وحد الفعل فعل کی تاری کلمت فعل ایسا کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرے على معنی اپنے معنی پر فی نفسها بزاد خود اپنے معنی پر بزاد خود دلالت کرے دلالت ایسی دلالت مقترنت جو کہ ملنے والی ہوں بزمان ذلك المعنی اس معنی کے زمانے کے ساتھ جیسے ازغربت ازغربت وعلامتو اور اس کی علامت ایسیحل اقبار بھی لعنو کہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو نہ کہ اس کی خبر دینا ودخولو اور داخل ہونا قد سین سوفہ اور وجزم کا و تصریفو الى الماضی والمزارغ اور ماضی اور مزارغ کے گردان کا ہونا وکونہو امرنا و نحیا امر اور نہیں کا ہونا واتصال الزمائن البارزت المرفوغت اور زمیر بارز مرفوغا کا متصل ہونا جیسے ازغربت ازغربت ازغربتو وطاو تانید ساکنة اور تایتانید ساکنہ کا متصل ہونا جیسے ازغربت ازغربت زمانے کے ساتھ کیونکہ ہر اپنے معنی پر بزاتے خود دلالت نہیں کرتا بلکہ دلالت کرنے کے لیے دوسرے قلم یعنی فیل اور اسم کا محتاج ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس تاریف میں یہاں تک یعنی تدلوالا معنی فی نفسی ہاتھ فیل اس میں شامل تھا آنگے جب دلالت مقترنت اسم شامل تھا پھر آنگے جب دلالت مقترنت بھی زمان دالے قلم کہہ دیا تو اس سے یہ دوسری فضل ہے اس سے اسم خارج ہوا کیونکہ اس میں یعنی اسم میں زمانہ نہیں پائے جاتا تو یہ تاریف صرف فیل کے ساتھ خاص ہوئی کہ فیل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس کا معنی تین زمان یعنی ماضی حال اور مستقبل میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو وعلامت یہاں سے فیل کی علامات بیان فرمارے ہیں پہلی علامت ایسیہ لغوار بھی لا علم کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو نہ کہ اس سے مطلب یہ کہ فیل کو مقبر بھی مصند اور خبر بنانا صحیح ہو اگر مصند اور مصند بنانا صحیح ہو تو پھر یہ اسم کی علامت ہے نہ کہ فیل کی اور اگر صرف مصند بنانا صحیح ہو اور مصند بنانا صحیح نہ ہو تو یہ فیل یہاں پر کہہ دیا ایسیح الاغبار بھی لانو کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو یعنی اس کو مصند بنانا صحیح ہو لانو نہ کہ اس سے یعنی اس کی خبر دینا صحیح ہو یعنی اس کو مصند اللہ بنانا صحیح نام تو یہ فیل ہوگا ودخول قد والسین وصوح والجزم اور داخل تو تقریب کے لئے آتا ہے یعنی ماضی کو مزارے کے قریب کر دیتا ہے حال کے قریب کرتا ہے جیسے قدر قبل تحقیق امیر سوار ہوا یعنی حال کے قریب ہی سوار ہوا اور اس طرح اگر مزارے پر داخل ہوں تو کبھی تحقیق کے لئے آتا ہے جیسے قد یعلم اللہ مو ورقینا منکم اور اگر قد کبھی کبھار اگر مزارے پر داخل ہو تو تقلیل کے لئے آتا ہے یعنی کبھی کبھار کا ترجمہ دیتا ہے جیسے ان القذوب قد یز ذکم کہ جھوٹ بولنے والے کبھی کبھار سج بھی بول لیتے ہیں چونکہ یہ تینوں معنی یعنی تقریب کا معنی تحقیق اور تقلیل یہ فیل کے ساتھ خاص ہے اس لئے قد بھی فیل کی علامت ہے والسین اور دوسری علامت تیسری علامت سین کا داخل ہونا تو سین استقبال قریب کے لئے آتا ہے اور سوفہ استقبال بغیت کے لئے آتا ہے اور استقبال جن کے زمانہ ہے اور زمانہ فیل میں پایا جاتا ہے لہٰذا یہ دونوں بھی فیل کی علامت ہیں چوتی علامت والجزم اور جزم کا ہونا تو جزم بھی فیل کی علامت اس لئے ہے کہ جزم یہ اثر ہے حروف جازمہ کا اور حروف جازمہ فیل پر داخل ہوتے ہیں اس لئے جزم بھی فیل کی علامت ہے والتصریف والماضی والمزارے اور اور ماضی اور مزارے میں گردان کا ہونا گردان چونکہ فیل کی ہوتی ہے اسم کی نہیں ہوتی نہازہ یہ بھی گردان کا ہونا بھی فیل کی علامت ہے کیونکہ امر اور نہیں میں طلب ہوتا ہے کسی کام کو یا تو طلب کیا جائے گا کرنے کو طلب کیا جائے گا یا اتصال زمائر البارز المرفوع اور زمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا یہ بھی فیل کی علامت ہے جیسے زغربت میں تزمی زغربت میں تیزمی اور زغربت میں تازمی کیونکہ زمیر بارز مرفوع ترقیب میں ہمیشہ فائل بنتے ہیں اور فائل فیل کے لئے ہوتے لہذا یہ بھی فیل کی علامت ہے یہ بھی فیل کی علامت کیونکہ فائل کے مونس ہونے پر دلال کرتا ہے جبکہ فائل فیل کے لئے ہوتا ہے لہذا یہ بھی فیل کی علامت ونونی التاکید فین كل هذه من خواص الفعل ومعنى الإخبار به أن يكون محکوما به ویسمى فعلا باسم أسره وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفائل حقیقا وحد الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها نحو من فإن معناها الابتداء فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذکر ما منه الابتداء كالبسخرة والكوفة مثلا تقول سيرت من البسخرة إلى الكوفة وعلامته أن لا يسهل غار عنه ولا به وأن لا يقبل علامات الاسما ونونی التاکید اور تاکید كی دونون کا هون فَإِنَّكُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاسِ الفِعْلِ بس یہ تمام فعل کی خواس میں زہم ومعنى الاغبار بھی اور اغبار بھی کا معنی یہ ہے اَيَّقُونَ مَحْكُومًا بھی کہ اس کے ذریعے حکم لگایا جا سکیں کہ وہ محکوم بھی بن سکیں وَيُسَمَّا فِعْلًا اور اس کو فعل کہا جاتا ہے اس کا نام فعل رکھا جاتا ہے بھی اسم اصلی ہی اس کے اصل نام کی وجہ سے اور وہ مزدر ہے لِأَنَّ مَزدَرَ اس لئے کہ مزدر وَفِعْلُ الفَاعِ حقیقتاً کیونکہ وہ فعل کا فعل ہے حقیقتاً تاقید کے دونوں کا ہونا اَن نون تاقید تقیلہ ہو یا نون تاقید خفیفہ یہ دونوں فعل کی علامت ہیں جس طرح کہیں یزر بننا اور یزر بن اور یہ نون تاقید کہونا یعنی یہ دونوں بھی فعل کے ساتھ خاص اس لئے ہیں کہ یہ طلب میں تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور طلب فعل ہی میں ہوتا ہے اس لئے یہ فعل کے علامت فَإِنَّ قُلَّ حَذِهِ مِن خَوَاسِ الفِعَلِ بس یہ تمام فعل کے خواست میں سے ہیں تو یہ ایک احتراز مقدر کا جواب ہے احتراز یہ ہے کہ نون تاقید فیل ماضی کے ساتھ متصل نہیں ہوتا اور اسی طرح تایت آنی سے ساکینا مزارے کے ساتھ متصل نہیں ہوتا تو پھر یہ کس طرح فعل کے علامت ہونے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تایت آنی سے ساکینا مزارے میں آئے یا نون تاقید ماضی پر داخل ماضی کے آخر میں آئے تو پھر یہ کس طرح کہہ دی کہ تمام فیل کی علامت ہیں تو اس کا جو مستنف رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں یہ تمام علامت فیل کی خواس ہیں اور خاص کسی شئے کا وہ بودہ ہے جو اس چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز میں موجود نہ مذکور علامت اگرش بعض افغائی میں موجود نہیں مگر فیل کے علاوہ کسی شور میں بھی نہیں پائی جاتی لہذا یہ فیل کی خواس ہے فیل کی علامت ہیں ومان الاخوار بہی ایکون محکوما بہی یہ عبارت بھی اشکال مقدر کا جواب ہے اشکال یہ ہے کہ فیل کی پہلی علامت آپ نے بتائی کہ مقبر بہی کا صحیح ہونا ایسی الاخوار بہی فیل کی پہلی علامت جو بتائی کہ مقبر بہی کا صحیح ہونا حالکہ مقبر بہی خبر کی اقسام میں سے ہے تو اس سے انشاء یعنی عمر اور نحی نکل گیا حالکہ عمر اور نحی بھی فیل ہے جو کہ انشاء میں سے ہے تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ امان الاخوار اقبار بہی سے مراد محکوم بہی ہے اور جب محکوم بہی ہوا تو اس میں تمام افعال یعنی عمر نحی ماضی مزار وغیرہ سب داخل ہے کیونکہ اگر صرف مقبر بہی ہونا فیل کی علامت قرار دی جائے تو عمر اور نحی فیل کی اقسام سے نکل جائیں گے کیونکہ عمر ونحی خبر نہیں بن سکتے اس لیے کہ عمر ونحی بھی انشاء کی اقسام ہیں اور خبر ہونا جمعہ خبریہ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے محکوم بہی کے ساتھ مقبر بہی کی گئی کیونکہ جس طرح ماضی اور مزارے کے ذریعے حکم لگایا جا سکتا ہے اسی طرح عمر اور نہیں کے ذریعے بھی حکم لگایا جا سکتا ہے یعنی حکم لگانا چارہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے جبکہ خبر دینا صرف ماضی اور مزارے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے اس لیے مصنف نے اغبار بہی کی وضاحت محکوم بہی کے ساتھ کر دی کہ اور مزارے تو داخل ہوں لیکن اس سے عمر نہیں نکل جائیں کیونکہ عمر نہیں خبر قبیل میں سے نہیں بلکہ عمر نہیں انشاء میں سے ہیں تو محکوم بہی میں یہ چاروں داخل ہو جاتے ہیں وَيُسَمَّ فِعْلَت بِاسْمِ اَسْلِهِ وَهُوَ المزدرُ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فیل کی تصمیع بیان فرما رہے ہیں کہ فیل کو فیل اس لیے کہتے ہیں کہ فیل حقیقت میں مزدر کا نام تھا یعنی ہمارے پاس جامد مزدر مشتق ہے اس میں سے جو مزدر ہے تو فیل حقیقت میں مزدر کا نام تھا یعنی پہلے مزدر کا نام مزدر نہیں دول کے فیل تھا جس سے فیل کو مشتق کیا گیا ہے تو مشتق من ہو یعنی اصل کا نام فیل وہ ہم نے فرع یعنی مشتق کو دے دیا یعنی اصل میں ہمارے پاس مزدر کا نام فیل تھا تو ہم نے فیل کا نام مزدر کو دے دیا اور مزدر کا نام ہم نے فیل کو دے دیا وحد الحرف اور حرف کی تاریخ کلمت لا تدلو على معنن فی نفس ہا حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا اپنے معنے پر فی نفس بزاد خود بل دلالت کرتا ہے اپنے معنے پر فی غیر اپنے غیر کے ساتھ مل کر جیسے من فإن معنہ تذبیش کس کا معنہ یعنی من کا معنہ ابتدا ہے اس پر بزاد خود دلالت نہیں کر سکتا مگر بعد ذکر معمین مگر اس کے بعد ذکر کر دیا جائے وہ جس معمین ہو معمین ابتدا جس ابتدا ہوئی ہو جیسے البسرہ بسرہ اور کوفہ مثلا سادی تو پر آپ کہیں میں نے بسرہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا حرف کی علامت یہ ہے اللہ یسیح لیقبار وانہو کہ اس کے ذریعے خبر دینا اس سے خبر دینا اس کی خبر دینا ولا بھی اور نہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح یعنی اس کا مقبر انہو ہونا اور نہ مقبر بھی ہونا ہے واللہ یقبل علامات الاسما اور یہ کہ وقبول نہ کرے اسم کی علامات ہو حد حرف یہاں سے مسان فہم اللہ حرف کی تعریف اور اس کی علامت بیان فرما رہے ہیں فرما دے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بزادے خود دلالت نہ کرے بلکہ اس پر دلالت کرنے میں اسم یا فیل کا محتاج ہو تو حرف کی تعریف میں کلمت جنس کے درجمہ ہیں یعنی تمام کلمات کو شامل ہے اسم کو بھی فیل کو بھی اور حرف کو بھی لا تدل علام معنی فی نفس سے آگر اس سے فیل اور اسم خارج ہو گئے کیونکہ فیل اور اسم اپنے معنی پر بزادے خود دلالت کرتے ہیں جب کہ حرف اپنے معنی پر بزادے خود دلالت نہیں کرتا بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لئے دوسری کلمے کا محتاج جیسے مثال کی طور پر من حرف من ہے تو اس کا معنی ابتدا کا ہے یعنی ابتدا کا معنی دیتا ہے کہ اس چیز سے ابتدا ہوئی ہے تو یہ اپنا معنی ابتدا معنی تب تک نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ وہ چیز ذکر نہ کی جائے جہاں سے ابتدا ہوئی وہ جیسے بسرہ اور گوفہ جہاں سے ابتدا ہوئی ہو وہ جگہ تک ذکر نہ ہو تک تک من اپنا معنی اکیلے نہیں دے سکتا وہ علامت ہو اللہ یسے حل اخبار من حو ولا بھی حرف نا مقبر انہو بن سکتا ہے اور نا ہی مقبر بھی یعنی حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ پائی جائے کیونکہ مقبر انہو اور مقبر بھی ہونا اسم اور اسم وَلَا عَلَامَات الْأَفْعَال اور نا اَفْعَال کی علامات اس میں ہوں وَلِلْحَرْفِ اور حرف کی فی کلام العربی کلام عرب میں فوائد کئی فوائد جس طرح کے رب دینا ملانا دو اسموں کے درمیان رب دینے کا فائدہ جیسے زیدن فددار زید گرم اول فیغل یا دو فیغل کے درمیان جیسے ارید و انتز غبا میں چاہتا ہوں کہ آپ مارے او اسم و فیغل یا ایک اسم اور فیغل کے درمیان جیسے غرب بالخشب مارا میں لکڑی کے ساتھ اول جملتین یا دو جملوں کے درمیان رب کا فائدہ دے گا جیسے اگر آئے میرے پاس زید تو میں اس کا اکرام کروں گا یہاں پر ان نے جانی زید اکرم تہو کے درمیان رب کا فائدہ دیا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ فائد ہیں جن کو آپ پہچانیں گے تیسری قسم میں انشاءاللہ اور اس کو حرف کہا جاتا ہے لِوَقُوِ فِي الْقَلَامِ حَرْفًا کلام میں اس کے واقعہ ہونے کلام میں اس کے طرف میں واقعہ ہونے کی وجہ سے حرف عیق عرف یعنی ایک طرف واقعہ ہونے کی وجہ سے ادھا لَيْسَ مقصودا بزداد ہے اس لیے کہ یہ مقصود بزداد نہیں ہے مِسْنُ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ الْمُسْنَدِ 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 مقصود بزداد ہوتا ہے وَلِلْحَرْفِ فِي قَلَامِ عَرْفِ فَوَائِد یہ تفصیل یعنی یہاں سے جو تفصیل ہو رہے ہیں کہ حرف کے کلام عرب میں کئی فوائد ہیں کبھی کبھار دو اسموں میں رب کا فائدہ دیتا ہے کبھی کبھار دو فیغلوں میں کبھی کبھار ایک اسم اور ایک فیل میں تو یہ تفصیل بھی ایک اشکال مقدر کا جواب ہے اشکال یہ ہے کہ ہر جب نام مقبران ہو ناموسنِ الْمُسْنَدِ محکوم علیہ بن سکتا ہے ناموبر بھی وغیرہ تو پھر اس کے بارے میں بیان کرنا ہی بے فائدہ ہے اس کو بیان کیوں کر رہے ہیں تو اس کا جواب ولی الحرف تیف ہی کلام علیہ بھی سے دے رہے گے حرف اگرچہ نام مستند ہو سکتا ہے نام مستند نہیں مگر اس کے کلام علیہ میں بہت سے فائدہ ہیں جیسے دو اسموں میں رب پیدا کرنے کا کام دیتا ہے مثال کے دور پر زید الفددار اس طرح اسم اور فیل کے درمیان رب پیدا کرتا ہے جیسے زغربت بالخشبہ یا دو فیلوں کے درمیان اگر ان مثالوں میں حروف استعمال نہ کیے جائیں تو ان کا معنی غلط ہو جائے گا تو کلام عرب میں حرف کے یہ فوائد ہے کہ یہ حروف یہ حروف کبھی اسموں میں رب کا فائدہ دے گا کبھی افعال میں کبھی ایک اسم اور ایک فیل میں کبھی دو جمعوں کے درمیان وَيُسَمَّ حَرْفًا لِوْقُوِيِ فِي الْقَلَامِ حَرْفًا یہاں سے مستند کہیں محول اللہ حرف کی وجہ قسمیہ بیان فرمانے کے حرف کا معنی ہے طرف اور حرف بھی چونکہ کلام کے طرف میں واقعہ ہوتا ہے اس لئے اس کو حرف کہا جاتا ہے اِذَا لَيْسَ مَقْصُودَ الْمِزَّاتِ یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے اشکال یہ کہ حرف جب طرف میں واقعہ ہوتا ہے یعنی حرف طرف میں واقعہ ہوتا ہے تو یہ بات غلط ہے کیونکہ زید ان فدداری اسی طرح ان تمام مثالوں میں حروب یہ درمیان میں ہے نا کے ایک طرف تو اس کا جواب یہ دے 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 اِذَا لَيْسَ مَقْصُودَ الْمِزَّاتِ اس کا جواب دے رہے کہ طرف میں واقعہ ہونے کا مطلب یہ کہ کلام میں مقصودی چیز مُسْنَد اور مُسْنَدِ لَيْهِ ہوتا ہے جبکہ حرف نہ مُسْنَد ہوتا ہے نہ مُسْنَد لَيْهِ اس لئے اس کو طرف یعنی کلام کے ایک طرف کہا جا دے کہ طرف میں واقعہ کہا جا دے کہ کلام کے ایک طرف میں واقعہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ مقصودی چیز نہیں مقصودی چیز ہمارے باس مُسْنَد اور مُسْنَدِ لَيْهِ تو چونکہ حرف نہ مُسْنَد واقعہ ہوتا ہے نہ مُسْنَد الْمِزَنِ لَيْهِ اس لئے یہ اس کو حرف کہا جاتا ہے موسیقی 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 فائدتاً تامتاً ایسا فائدہ ایسا پورا فائدہ جیسے حسن سگود علیہ کہ اس پر چھپ رہنا حاموش رہنا صحیح ہو جیسے زیدن قائم زید کڑا ہونے والا ہے وقام زیدن اور زید کڑا ہوا اور اس کو جملہ کہا جاتا ہے وغلیوں پر جان دیا گیا ان الکلام لا يحصل الا من اسمین کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے جیسے زیدن قائم اور یہ سمع جملتاً اسمیتاً جب دو اسموں سے حاصل ہو تو سکو جملہ اسمیتاً کہا جائے گا اس کا عدب بھی اس پر ہو رہا ہے کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر یا دو اسموں سے یا ایک فیر اور ایک قسم سے جیسے قام زیدن اسمع جملتاً فائدلیتاً اور اگر ایک فیر اور ایک قسم آ جائے تو سکو جملہ فائدلیتاً کہا جائے گا اس لیے کہ مصنع دول مصنع دولیہی نہیں پائے جاتے ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ میں یعنی ان دونوں صورت کے علاوہ میں نہیں پائے جاتے اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضرور ہے بس اگر کہا جائے یعنی یہ کہنا کہ کلام انہی دو صورتوں میں بند ہے تو یہ حسر ٹوٹ گئے ندا کے ساتھ جیسے یاد زیدو قلنا تو ہم نے کہا حرف ندائی قائم مقام آدو حرف ندائی قائم مقام آدو اور عطلب کے وہو الفعل اور یہ دونوں آدو اور عطلب فعل ہیں فلا نقضہ علی فس اس پر کوئی بھی نقض نہیں ہوا وہذا فرغنا من المقدمت اور جب ہم فارغ ہو جائے مقدمے سے فلنشرا فل اقسام سلاسا چاہیے کہ ہم شروع ہو جائے تین قسموں میں واللہ موفیق اور اللہ تعالی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے فستونا الکلام مصند رحمہ اللہ کلمے کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرنے کے بعد جنکہ المنحف کے دو موجود ہیں ایک کلمہ اور دوسرا کلمہ کلمہ کی تقسیم اور اس کی تعریف Enterprise محمق اللہ نے بیان کر دی اب دوسرا موضوع کلم کی تعریف اور کلم کی تعریف کے بارے میں مصند رحمہ اللہ بتا رہے گی کلمہ ایسا اللفظ تزمنا کلمتہ نے بلسنا دی جو لینے والوں اپنے اندر دو کلموں کو کلام کی تعریف یہ ہے کہ مائتقلن بھی مرقبن او مفردن موضوعن او کان محملن کہ جس کے ذریعے کلام کیا جائے چاہے وہ مفرد ہو یا مرقب موضوع ہو یا محمل کلام کی تعریف میں لفظ جنس کے درجہ میں ہے یعنی جس میں اموم پائے جا رہا ہے تمام انفاظ سے مراد ہے اسم فیل حق مرقب مفرد سب کوئی شامل تھا تزمنا کلمتہ ہی نہیں جو دو کلموں کو متضمن ہو دو کلموں کو اپنے اندر لینے والا ہو یہ فصلے ہوئے ہیں اس سے مفرد نکل گیا بلسناد اسناد کے ساتھ یعنی ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت ہو یہ فصلے ثانی اس سے مرقب غیر مفید یعنی مرقب بنائی مرقب سعودی مرقب اضافی وغیرہ نکل گئے جیسے غلام زیدن وغیرہ کہ مغلام زیدن مرقب اضافی اس میں اس طرح رجل انفازن ان میں مرقب توصیفی تو ان مثالوں میں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف تو ہے لیکن فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوا اسناد کا مطلب جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف اس طور پر ہو کہ مخاطب کو پورا فائدہ پہنچیں اور اس پر مخاطب پر خاموش ہونا بھی صحیح ہو جیسے زید القائم متقلم کا مقصود اس سے زید کے کڑے ہونے کی خبر دینے تو اس سے مخاطب کو پورا فائدہ پہنچتا ہے لیکن اگر کوئی کہے غلام ہو زیدن تو اس سے مخاطب کو کچھ پتا نہیں چلتا کچھ پتا نہیں چلتا کہ زید کا غلام آیا کر رہا ہے بیٹا ہے جا رہا ہے کیا کر رہا ہے تو یہ تعریف صرف کلام کے ساتھ خاص ہو گئے اس سے باقی چیزیں نکل گئے اب یہاں پر سوا پیدا دیں کہ کیا جملے اور کلام دونوں مترادف ہیں یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ جملے اور کلام کے بارے میں دو اقوال ہیں پہلا قولے کے باس کے نزدی جملے اور کلام میں کوئی فرق نہیں دونوں ایک ہی چیز ہے یعنی الفاظ مترادف جبکہ دوسرا قول باس کے نزدی جملے اور کلام میں عموم خصوص متلقی نزبت ہے یعنی کلام خاص ہے ہر ایک کلام کو کلام ہی کہا جاتا خاص ہے یعنی ہر کلام کو کلام نہیں کہا جاتا جبکہ جملہ عام ہے کہ ہر مرقب کو ہی جملہ کہتے ہیں فاغلی وان ان الکلام اللہ یحصل اللہ من اسمائنی کلام کی ترکیب کے لیے افیلن چیز صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت دونوں اسم ہو دوسری صورت دونوں فیل ہو تیسری صورت دونوں حرف ہو چوتی صورت ایک اسم اور ایک فیل ہو پانچوی صورت ایک فیل اور ایک حرف ہو جبکہ چٹی صورت ایک اسم اور ایک حرف ہو کلام چونکہ مصند اور مصند علیہ سے بنتا ہے تو پہلی صورت یعنی دونوں اسم ہو اور چوتی صورت یعنی ایک اسم اور ایک فیل ہو ان دونوں صورتوں سے ہی کلام واقعہ ہوگا اور باقی چار صورتوں سے کلام واقعہ نہیں ہوگا کیونکہ فیل صرف مصند واقعہ ہوتا ہے اور حرف نہ مصند اور نہ ہی مصند لہی اس لیے دو فیلوں سے یا دو حرفوں سے اس طرح ایک فیل اور ایک حرف سے اور ایک اسم اور ایک حرف سے کلام واقعہ نہیں ہوگا بلکہ کلام یا تو دو اسموں سے واقعہ ہوگا اور یا ایک اسم اور ایک فیل سے واقعہ ہوگا جب کلام ایک اسم اور ایک فیل سے واقع ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا زید القائم اور اگر کلام دو اسموں سے حاصل ہو اسے زید قائم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا اور اگر کلام ایک فیل اور ایک اسم سے واقع ہو تو پھر اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا اِذْ لَا يُجَدُ الْمُسَنُ وَالْمُسَنِ اللَّهِ مَعَنْ فِي غَيْرِهِمَا یہ لا يحصل کے لئے علت ہے کہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہو گو اور یا ایک فیل اور ایک اسم سے وجہ اس کی یہاں پر یہ بیان فرمارے گے اِذْ لَا يُجَدُ الْمُسَنُ وَالْمُسَنِ اللَّهِ مَعَنْ کہ کلام صرف دو اسموں یا تو اسم اور فیل سے حاصل ہو سکتے اور اس کی علت اور وجہ یہ گے کلام کے لئے مُسَنَدْ اور مُسَنِ اللَّهِ کا ہونا ضرور ہے مُسَنَدْ اور مُسَنِ اللَّهِ صرف انہی دونوں صورتوں میں ہی پائے جاتے ہیں کیونکہ حرف نہ تو مُسَنَدْ ہے اور نہ مُسَنِ اللَّهِ جبکہ فیل مُسَنَدْ تو ہے مگر مُسَنِ اللَّهِ ہی نہیں تو وجہ اس کی یہاں پر یہ بیان ہو گئی کلام کے لئے ان دونوں یعنی مُسَنَدْ اور مُسَنِ اللَّهِ کا ہونا ضرور ہے اس لئے کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا اور یا ایک فیل اور ایک اسم سے فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے قَدْ نُوخِ زَبِنْ نِدَائِ یعنی ماں قبل میں مُسَنِ اللَّهِ نے ایک ذاتہ بیان کرمائے کہ جملہ اور کلام کی چھے صورتیں بنتی ہیں جن میں سے دو صورتوں میں جملہ حاصل ہوتا ہے یعنی دو اسموں کو ملا کر یا ایک اسم اور ایک فیل کو ملا کر اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے اس قائدے کو اس ذاتے کو نِدَا نے توڑ دیا جیسے یا زَعیدوں میں ایک حرف اور ایک اسم ہے کیونکہ یہ حرف نِدَا اس پر داخل ہے یا زَعیدوں پر یار کے نِدَا اور زَعید مُنَادا تو اس کو نِدَا نے توڑ دی حالانکہ بلتفاق یا زَعید جملہ ہے یعنی جملہ انشائی ہے نِدَائیہ لیکن پھر بھی اوپر جو ذابطہ بیان ہوا یہ اس ذابطے کی بلکل اُلَد ہے کہ اس میں ایک حرف اور ایک قسم موجود ہے موجود ہے جبکہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہو گئی یا ایک فیل اور ایک قسم سے تو اس کا جواب ہم اس کا جواب ہی دیں گے کہ یہاں پر چونکہ یار فینِدَا موجود ہے اور یار فینِدَا قائم مقام ہے ادعو فیل کے لہٰذا یہ جملہ فیلیہ ہے اس لئے اس کا پہلا جز فیل ہے اور دوسرا حصہ یعنی دوسرا جز عسم لہٰذا اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا مقدمے کی تقسیم ختم ہو گئی جس میں نحف کی تعریف موضوع موضوع کی اقسام اور اس کی تعریفات اور اس کے بارے میں مزید آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس کے بعد انشاءاللہ باقی تین اقسام اسن قیل حرف کی مزید تفصیل آئے پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ